بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ انفارمیشن کے ناظرین و سامعین السلام علیکم چلو چلتے ہیں پاکستان کی سب سے خوبصورت وادی جہاں اکل حیرت زدہ رہ جاتی ہے جغرافیائی لحاظ سے پاکستان جیسا خوبصورت ملک دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے اور اگر آپ فلق بوس پہاڑ دودیا دریاء اور سبب پوش وادیوں کو دیکھنے کے شوقین ہیں تو پاکستان جیسا کوئی اور ملک آپ کو دنیا کے نقشے پر نہیں ملیں گا کیونکہ یہاں سات ہزار میٹر سے انچے انگنت پہاڑ ہیں سینکڑوں وادیاں ہیں اور اس کے شمالی علاقے جات میں ہر گلی کا اپنا دریاء ہے جس کا شفاف دودیا پانی دیکھنے والی آنکھ کو تسکین اور سکون بخشتا ہے اس ویڈیو میں آج آپ کو پاکستان کی سب سے خوبصورت وادی کا تعرف اور تصویری سیر کروائی جائے گی ویسے تو پاکستان کی سب ہی وادیاں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں لیکن انٹرنیٹ پر سیاہوں نے اس خاص وادی کو سب سے زیادہ ریٹنگ دے رکھی ہے تو آئیے چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ وادی کہاں ہے اور اس کا کیا نام ہے مینی مارک پاکستان کے صوبے گلگت بلتستان میں اسطور ڈسٹرکٹ سے اٹھترس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود مینی مارک آزاد کشمیر کا ایک انتہائی خوبصورت گاؤں ہے جسے مینی مارک کہا جاتا ہے یہ گاؤں چلم چوکی چیک پوسٹ سے تقریباً چھتیس کلومیٹر کے فاصلے پر ساؤت کی طرف برزل نالے کے ساتھ عباد ہے اور یہاں تک جانے کے لیے اسطور سے ایک سڑک جو کہ برزل پاس سے ہوتی ہوئی گزرتی ہے یہ گاؤں سطح سمندر سے دوہزار آٹھ سو چورتالیس میٹر کی بلندی پر قائم ہے جہاں جانے کے لیے عام طور پر جیپ وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے سن انیس سو سنتالیس اور اٹھالیس میں اس پہلی کشمیر جنگ کے دوران اس گاؤں کو گلگت سکاؤٹس اور جمو اینڈ کشمیر کی سٹیٹ فورس جیسے ٹائگر فورس کہا جاتا ہے نے فتح کیا اور یہاں کا کنٹرول سنبھالا اس علاقے کے لوگ اپنی انتہائی خوبصورت مادری زبان بولتے ہیں جیسے شینہ کہا جاتا ہے منی مارگ میں جولائی کا مہینہ سب سے گرم تصور کیا جاتا ہے جب یہاں کا درجہ حرارت دن کے اوقات میں انیس ڈگری تک گرم ہوتا ہے اور یہاں کا سب سے سرد مہینہ جنوری ہے جب یہاں کڑاکے کی سردی پڑتی ہے یہاں کے رہنے والے زیادہ تر کھیتی باری کرتے ہیں اور چونکہ سردی کے موسم میں یہاں رہنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے اس لیے یہاں کے لوگ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں جا کر کاروبار اور محنت مزدوری کرتے ہیں اس علاقے میں رب کائنات نے ایسے پودوں کو پیدا کیا ہے جو انسانی صحت کے لیے کئی خوبیاں رکھتے ہیں اور بہت سے بیماریوں میں شفاہ دیتے ہیں اسی لیے یہاں کے لوگ زیادہ تر ان جڑی بوٹیوں کو فرخت کر کے آمدن حاصل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں آلو کی فصل بھی کاشت کی جاتی ہے جو اس علاقے کے لوگوں کی آمدن کا ایک بڑا ذریعہ ہے اگر آپ منی مارک کی سیاحت کرنا چاہتے ہیں تو کراکرم ہائیوے سے چلاس کے بعد اسطور جانے واری سڑک پر آپ کو اسطور جانا پڑے گا اور وہاں سے منی مارک کے لیے کوئی ایسی گاڑی حاصل کرنی پڑے گی جو فور بائی فور ہو ویسے لوگ اپنی عام گاڑیوں میں بھی اس علاقے کی طرف جاتے دکھائی دیتے ہیں لیکن بعد میں اپنا یہی تجربہ بیان کرتے ہیں کہ فور بائی فور گاڑی ہی بہتر رہتی ہیں منی مارک میں پاکستانی آرمی کا زبردست کنٹرول ہے اور اگر آپ یہاں رات گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسطور سے نو سی لینا پڑے گا یا کسی ایسے آرمی افیسر سے سفارش حاصل کرنی پڑے گی جو آپ کو جانتا ہو اور یہاں آپ کے قیام کے لیے سفارش کر دے لیکن دن کے اوقات میں اسے دیکھ کر اگر آپ واپس آ جائیں تو پھر آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے منی مارک کو دیکھنے والے اپنے تجربے میں یہی بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے خوبصورت وادی ہے جہاں دل بلا وجہ مچلتا ہے اور جذبات بے قابو ہوتے ہیں اور انسان قدرت کے اس عظیم شہکار کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اگر آپ نے منی مارک کی سیر اب تک نہیں کی اور پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی سیاحت کرنا چاہتے ہیں تو اس وادی کو لازمی دیکھنے جائیں جہاں گرمیوں میں گرمی نہیں بہار کا موسم ہوتا ہے اور خوبصورت پھول کھلتے ہیں جو دیکھنے والوں کو پھر کبھی نہیں بھولتے